محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہو نصلی و نصلیمو علی رسولِهِ القریم سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت اگر کوئی سائل مسجد میں بھی ایک مانگتا ہو تو اسے دینا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کو مانگنا کیسا ہے دیکھئے حضرات اس کے بارے میں آل حضرت فاضلِ بریل ورحمت اللہ تعالی علی فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر دس صفحہ نمبر دو سو باون پر ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مسجد میں اپنے لئے بھیق مانگتا ہو یا کسی دینی کام کے لئے بھیق مانگتا ہو اور اس میں شور غل کرتا ہو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہو اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہو تو اسے نہ دینا یہ بہتر ہے اور مسجد میں اپنے لئے بھی بھیق مانگنا بلکل جائز نہیں اگر کسی انسان نے مسجد میں بھیق مانگنے والے کو ایک روپیہ دے دیا تو یہ اس نے حرام کام کیا گناہ کا کام کیا اس گناہ کو مٹانے کے لئے اس گناہ کو ختم کرنے کے لئے اسے ستر روپے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے ہوں گے تب جاکہ اس کا گناہ یہ معاف ہوگا لہٰذا کوئی سائل اپنے لئے سوال کرے تو مسجد والوں کو چاہیے کہ سوال کرنے کے بعد فوراں اسے مسجد سے باہر نکال دیا جائے اور جس جگہ نماز ہوتی ہو اس جگہ سے الگ بیٹھ کر وہ مانگے اور جو انسان دے یا جو لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسجد کے اندر ہی مانگنا اور مسجد کے اندر ہی جھولی پھلا کے بیٹھ جانا پھر اسے دینا یہ دونوں ناجائزو حرام اور غلط کام ہے مسجد میں ایسی بھیق مانگنے کو شریعت نے اجازت نہیں دی کسی دینی کام کے لئے مسجد میں سوال کرنا مدرسہ بنانا ہے یا مسجد بنانا ہے اور اس میں اتمنان و وقار ہو شور و غلنہ ہو تو اس طرح جائز ہے اور اسے دینا بھی سنت ہے اور بہت سے صحابہ اکرام سے سابق تھے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو بغیر مانگے دیا کرتے تھے تو آپ حضرات یہ مسئلہ آسانے سے سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ صدوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دین پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ واللہ تعالیٰ عالم السباب